عمران خان کے سامنے عارف علوی کا پتہ کٹ چکا ہے اور یہ بلکل بات درست ہے یہ بات کچھ دن پہلے کراچی میں اسے بیٹھے بیٹھا ہے جو ہے نا شیر عفضل مروت صاحب نے کی جس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کے پیچھے کنفرمیشن کی تو بلکل یہ بات درست نکلی ہے کہ عارف علوی تحریک انصاف سے بلکل خارج ہو چکے ہیں کسی حد تک اب آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ وجہ کیا اور عمران خان صاحب نے سندھ کے لیے سپیشلی اہم پیغام دیا ہے جو حلیم عادل شیخ صاحب نے اپنے وکلا اپنے دوستوں بھائیوں ڈرائیوروں اور دیگر جو ساتھیوں کو ٹکٹ کی بندر بانٹ کی ہے جس پر تحریک انصاف کے اندر بڑا پرابلم ہے اس کا بھی آج جو ہے وہ حل نکالنے کے لیے عمران خان نے پیغام دیا ہے مقامی رہنماوں کو کسی بھی طرح سے یہ معاملہ سال کیا جائے اور نئے طریقے سے جو ہے نا یہ ٹکٹ ایشو کی جائے اب آتے ہیں کہ یہ جو شیر عفضل مروض صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی تھی کچھ دن پہلے ایسے ہی کہ آریف الوی کا پتہ کٹ چکا ہے یہ بالکل بات درست ہے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کیے اور عمران خان اس وقت اپنے پرانے ساتھی جو چار پائی کی تصویر استعمال کرتے تھے کراچی میں دو فٹ کے پانی میں جو ہے وہ کشتیاں لے کے گھومتے تھے یا پھر سڑکوں پہ آ کر کہتے تھے کہ سڑکیں بند کر دو اس ڈاکٹر صاحب سے نہ صرف نالہ ہیں بلکہ ان سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے یہ مجھے تحریک انصاف کے انتہائی اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت آریف الوی سے اب ملنا پسند نہیں کریں گے شاید ملاقات بھی ہو جائے لیکن ان کو یہ دل میں ہے کہ ایک ایسا ساتھی جس کو انہوں نے پریزیڈن آف پاکستان کے لیے منتخب کیا اس شخص نے ان کے پیٹھ میں چھرا گھومپا ہے اور عمران خان کو یہ احساس تب ہوا جب ان کے سیاسی طور پر گھیرا بھی تنگ ہوا کئی ایسے فیصلے ہوئے کئی قوانین بنائے گئے اس پر عمران خان صاحب کی ان پالیسیز کو پریزیڈن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنانے کے بجائے یا کرسی چھوڑنے کے بجائے کرسی سے زیادہ چپکنے کی انہوں نے عادت رکھی شروع میں تو وہ اپنی بتاتے تھے کہ میں بڑا سادہ بندہ ہوں اور میں کوئی پروٹیکول نہیں لیتا لیکن عارف الوی صاحب اس کرسی کے چکر میں اپنے قائد کے یا اپنے رہنما کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان کو بچانے کی بھی کوشش نہیں کی تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے دل پر ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ عارف الوی جیسے شخص نے ان کو دھوکہ دیا ہے ان کے پیٹھ میں چورا بھی گھوپا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے تو یہ ایک بات جو انہوں نے کی تھی جس پر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں اور اس کے بعد عارف الوی کے بیٹے عواب الوی نے میڈیا کو ایک بیان دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور عارف الوی آج بھی جو صدارت کی کرسی ہے وہ عمران خان کی امانت ہے اور جب عمران خان باہر آئیں گے تو پھر ان کو وہ بتائیں گے اب دلچپ صورتحال یہ ہوئی کہ جب کراچی کا اینے 241 جب اس کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب کے سامنے جیل میں دو نام رکھے گئے جن میں ایک نام تھا عواب الوی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بیٹے ہیں وہ اور دوسرا مزمل حسین ان کے نام کی پرچی گئی جیل میں کہ سندھ کے اندر جو یہ قومی اسیمبلی کی سیٹ ہے یہ اس پر ان کو دیا جائے تو اس وقت جو ہے قرم شیر زمہ کا نام ہی نہیں تھا تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ وہاں گیا تو اس وقت یہ شیر ابزل مروت بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران عمر ایوب صاحب کا بار بار یہ اسرار تھا کہ کسی بھی طرح یہ سیٹ جو ہے وہ عواب الوی کو ملے اور کسی اور کو نہ ملے تو بہرحال اس دوران عمران خان کے سامنے جب یہ چٹ آئی تو انہوں نے بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ناراضگی تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ایسا ان کا چہرہ متاثر آئے ان کے چہرے پر جس میں ان کی اس سے بلکل ہم تو سندھی میں کہتے ہیں کہ بلکل بیزار کی ایک خفا خفا نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کن لوگوں نے نام دی ہیں تو بہرحال انہوں نے عواب الوی کا نام اور مضمل حسین کے نام کو سٹاپ کیا اور کہا کہ میں اس کے بعد میں دیکھیں گے پھر ان کو بتایا گیا کہ سر وہاں ایک اور نام بھی ہے جن کا نام ہے خورم شیر زمہ تو عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو کہا کہ بلکل یہ ٹکٹ ان کو جائے گی اور کسی اور کو نہیں دی جائے گی اس کے بعد فیصلہ ہو چکا پھر چھ سات دن کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ فیرست پیش کی جس میں دوبارہ شکرم شیر زمہ کا نام نہیں تھا اور عواب الوی اور مضمل حسین کا نام تھا جس پر عمران خان کے سامنے جب یہ دوبارہ تجویز رکھی گئی تو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ناراضگی کہی کہ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ٹکٹ خورم شیر زمہ کو ملے گی تو آپ بار بار میرے سے یہ کیا پوچھ رہے ہیں اور اس طرح سے عمران خان صاحب کے سامنے کوئی اور بھی تجویز تھی کہ بھئی اب عواب الوی کو یہاں نہیں تو وہاں کریں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو جو عارف الوی صاحب ہیں یا ان کی فیملی ہے ان کا عمران خان کے سامنے اس وقت جو حیثیت ہے وہ زیرو ہے اب ایک تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ظاہر ہے ان کا اپنا ایک رتبہ ہے اس سیٹ کا لیکن عمران خان کے سامنے اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بات انہوں نے درست کہی ہے اور اس کی میں نے کئی لوگوں سے کنفرمیشن بھی کی ہے اور عمران خان صاحب کسی صورت بھی جو ہے نا وہ یہ بات ان کے دل سے اب نہیں جائے گی کہ عارف الوی نے ان کے ساتھ چیٹ کیا ہے یا ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تین بار کوشش کی گئی دو تین بار کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے عواب الوی کو ٹکٹ ملے لیکن انہوں نے وہ نہیں دیا اب آتے ہیں کہ عمر عیوب صاحب نے بھی جب یہ معاملہ آیا تو اس میں کوشش کی کہ کسی طرح سے عواب الوی کو ایڈجس کیا جائے یا کسی اور کو دیا جائے تو اس پر بھی ان کو یہی کہا گیا کہ بھائی یہ سیٹ ہم اپنے لوگوں کو دیں گے جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ پھر کراچی میں کیا ہوا کہ حلی مادل شاہ صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئے کے انہوں نے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دیئے ہیں جن میں ان کے دو وکلہ ہیں ایک بھائی ہے ایک اور بھائی ہے مطلب اس طرح سے کچھ اور کاروباری ان کے دوست ہیں جس پر پی ٹی آئے میں بہت زیادہ انتشار ہوا اور ان کے لوگوں نے احتجاج کیے اور بہت گڑ بڑ ہوئی تو عمران خان صاحب کو جیل میں یہ میسج گیا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے تو اس پر انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ آج کسی بھی طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے جو ٹکٹ گلت جاری کی گئی ہیں ان کو کینسل کر کے جو دیگر امیدوار ہیں ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیے جائیں اور کراچی کے اندر آج ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں خورم شیرزما یہ ڈیسائیڈ کریں گے جو مجھے بتایا گیا ہے ذرائع نے تو عمران خان صاحب نے سندھ کے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ سندھ میں جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں اسپیشلی کراچی کے اندر جو نشانات تبدیل ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے امیدواروں کو یہاں تک کہ ورک چلانے نہیں دیے جا رہے ہیں اور خورم شیرزما روپوش ہیں وہ گھر جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کے فوراں ان کے پیچھے چھاپے لگ جاتے ہیں اس طرح سے ان کے کاروبار کو نقصان دیا گیا ہے ان کو مالی نقصان اتنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس الیکشن کے لیے بھی جو ہے نا صورتحال میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ اس دفعہ وہ الیکشن چلا سکیں یا ورک چلا سکیں تو تمام جو رہنما ہیں جن میں حلیم عادل شیخ کئی مہینوں سے جیل میں ہیں جیسے ہی نکلتے ہیں دوسرے جیل اس کو کیس میں فٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے خورم شیر زمہ جس کے اچھے خاصے کاروبار تھے وہ توڑ کے تباہ کیے گئے ہیں پچاس سے زائد ان کے ملازم ہوتے تھے ڈیلی جن کا گھر جلتا تھا وہ ختم ہو گیا اور جن جگہوں پر ان کے ریسٹورانٹ تھے ان لوگوں کو بھی انہوں نے اتنے تنگ کیا ان اداروں نے کہ وہ بیچارے لیز دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو خورم شیر زمہ کو مالی طور پر جو دھچکہ لگا ہے میرے خال میں بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے تو اس وقت پی ٹی آئے کراچی کے اندر اسپیشلی جو اس وقت ایک انتشار ہے یا اس وقت گصہ ہے ان کے لیے آج عمران خان کا اہم پیغام ان کو دیا جا رہا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد ہوگا یقیناً آناؤسمنٹ ہوگی لیکن سندھ کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے پورے سندھ کے اندر کراچی ٹو کشمور میں وہ والی سندھ نہیں کہتا کہ سپر آئیویز آگے تو پورے سندھ کے اندر عمران خان نے یہ جیل سے پیغام دیا ہے پارٹی کے کارکنان کو اور اسپیشلی وہاں جنہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں جن کے نشانات چینج ہوئے ہیں وہ لوگ ان کو مہربانی کر کے ووٹ دیں تو اور انہوں نے ایک اور بات کی بھی وضات کی کوئی جاویز چودری نے جو لکھا اور کہا کہ عمران خان رونے لگے اور عمران خان ٹوٹ گئے تو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کے مطابق عمران خان صاحب کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ وہ روئے ہوں اور میں بھی باتیں لے یا ان کو اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس طرح کی صورتحال کا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سامنا نہیں ہے عمران خان بلکل ٹھیک تھاک ہیں فریش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پلان سی بہت جلدی ظاہر کریں گے تو ان کا پلان سی کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور آج شاید ان کی مشاورت ہے کچھ اہم ترین لوگوں کے ساتھ جیل میں جس کے بعد مزید ہوگا برحال سندھ کے اندر تو جن لوگوں کو ٹکٹس ملی ہیں ایون جن لوگوں کو نشان ملے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے گادی کے جو ہیں مالک ہیں شاہ محمود قریشی ان کے بیٹے کو جوتے کا نشان دیا گیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں کس طرح کی صورتحال ہے اور پیپس پارٹی کو سندھ کے اندر کھلم کھلا اجازت ہے پروٹوکول کے ساتھ الیکشن مہم چلانے کی بلاول کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ان میں جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں یا کہیں پریس کانفس ہو رہی ہے وڈیروں کو گھرہ کیا جا رہا ہے وہاں موبائل فونیں چھینی جا رہی ہیں موبائل فون ان سے لیے جا رہے ہیں ایک واقعہ کمبر میں یہ پیش آیا ہے سردار جو وہاں کے بڑے ہیں جن میں قتل کے مقدمات ہیں برہان چانڈیو ان سے گاؤں والوں نے بحث شروع کی کہ آپ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے سندھی میں ویڈیو ہے وہ بھی میں رکھتا ہوں آپ دیکھیں لیکن ان سے موبائل چھینے جا رہے ہیں تو جہاں بھی پیپس پارٹی کے وڈیرے جا رہے ہیں وہاں لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پھر بڑی تفتیش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا اور بلاول کے جلسے میں لوگ بلکل جانا نہیں چاہتے جا بھی نہیں رہے ان کو زبردستی پیسے دے کے جو کہا جا رہا ہے وہ بلایا جا رہا ہے بدین میں یہی صورتحال رہی ہے دادو میں یہ صورتحال رہی ہے لیکن جو پیپس پارٹی کے کیمرے ہیں وہ ہزاروں لوگوں کو اوپر سے دکھا رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے سندھ کے اندر اور دوسرے طرف امران خان کی پارٹی ہے تو بھائی آخر میں اتنی وضات نہ میں جیالہ ہوں نہ میں یوتھیا ہوں نہ میں پٹواری ہوں میں نیوٹرل ہوں مطلب گہر جانب دار کوشش کرتا ہوں بات کروں اور میری حمدردی صرف اور صرف اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہے تین کیو سو مچ کبھر سے دیا ہوں میری عمید ہے بات کروں ہی مواری بیریاز دی نکھئے ماں نکھئے مواری بات کروں بات کروں ہم یہ سبت کریں طرح ہوں بودھائی تو ابuda ہم شہست دا بودھائی وہ جو بودھائی وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے سکترین پاک 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 وہ جو دکھوار پاک سلامی پاک سلامی پاک پاک وہ زمین پاک موسیقی 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 موسیقی